السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایسے ایسے مسائل امت میں ابھار کر امت کو ان مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے جو مسئلے نہیں ہوتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں اچھے خاصے ماحول میں خرابی کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جماعت کی مارکٹنگ کے لیے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نئے شوشے چھوڑتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو پٹیاں پڑاتے ہیں اور جب پٹیاں پڑا چکتے ہوتے ہیں تو پھر اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں جی ہاں انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا بڑا معاملہ ہے کہ میں خود مجھے یاد ہے اب سے پانچ سال پہلے میں پاکستان جب گیا تھا تو ایک دکاندار سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا خدا کو مانو کہتا جی خدا کو نہیں اللہ کو مانتے ہیں میں کب اس سے میں کیا بحث کروں اسے تو اچھی خاصی پٹی پڑا دی گئی ہے اسی طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس بات پر مصر ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اچھا اور جو کچھ زیادہ پڑھ لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ عراف کی آیان نمبر ایک سو اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام سو پکارو اس کو ان ناموں سے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں راستی سے اس کے ناموں کے معاملے میں وہ ضرور بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کیے کا تو کہتے ہیں دیکھو خود فرماتا ہے ان لوگوں کو جو منحرف ہو جاتے ہیں راستی سے اس کے ناموں کے معاملے میں تو بس ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں اور لفظ خدا کا انکار کرتے ہیں کہ لفظ خدا نہیں بولا جاتا اچھا پہلے تو یہ پٹی پڑا دیں گے پھر اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ہندوستان پاکستان میں فلا عالم نے اپنی کتاب میں لفظ خدا کا استعمال کیا ہے یہ تو گمراہی کا راستہ ہے یہ گمراہ لوگ تھے تو آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو گمراہ قرار کر دیں گے تو پھر صحیح کون ہے یہ جو باہر سے ہم آئے تو یہ ایک گیم ہے اس کو سمجھیں یہ پولیٹیکل گیم ہے پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے دین میں حالانکہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں تیکن اللہ تعالیٰ کے پکارنے کے لیے ہر شخص آزاد نہیں ہے کہ جس مرضی چاہے نام سے پکار مثال کے طور پر اللہ کو بھگوان کہہ نہیں سکتے آپ کیوں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اب لوگ کہتے ہیں بھی خدا ہی کے معنی میں آئے گا نا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس وقت بھی لفظ بھگوان ہندو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ایک متشابہ لفظ آ جاتا ہے ایک لفظ جو دونوں جگہ مستعمل ہے اور ان کے ہاں لفظ بھگوان کا اطلاق وہ ہر کسی پہ کر دیتے ہیں تو اس لیے ایسے لفظ سے احتراز کیا جائے گا جبکہ لفظ خدا میں وہ بات نہیں ہے لفظ خدا جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے خد آ وہ جو خد وجود میں آیا وہ جو خد ہے اور لفظ خدا کا اطلاق کسی غیر مذہب میں نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے زمانے میں کبھی ہوتا رہا ہوگا اسی طرح لفظ گارڈ کا اطلاق جب انگریزی میں آپ ترجمہ کرتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ ہو گیا یا مختلف اور چیزوں کا تو گارڈ کا اطلاق بھی اب آپ کہیں گے گریکز کے ہاں تو گارڈ کا اطلاق کسی تو گریکز ہیں نہیں نا اب گریک گارڈز اور گارڈیسز کی اب کہیں پرستش نہیں ہوتی وہ گریک خود نہیں کرتے وہ سارے عیسائی ہو گئے ان کے ہاں بھی گارڈ سے مطالق اللہ ہی کی ذات ہے تو اب جبکہ عام فہم میں خدا کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہے گارڈ کا اطلاق بھی اللہ ہی کی ذات پر ہے زباروں کا فرق ہے نا اب اس کو ایشو بنانا یہ کوئی ایشو نہیں چکر سارا یہ ہے اللہ تعالی کا جو نام ہے اللہ یہ اس کا اسم ہے اسم ذاتی ہے اچھا اب یہ ایک اور شوشہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا خدا کا تو پلورل بھی ہو سکتا ہے تو بھئی اس طرح رحیم کا پلورل بھی ہو سکتا ہے پھر کتنی چیزیں ہیں جن کا پلورل ہو سکتا ہے تو اللہ کی صفت ہے رحیم تو اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے لوگوں کو یہ پٹیاں پڑا کے الجھا کے بیکار کی چیزوں میں وہ بچارے احتیاط ہی میں رہ جاتے ہیں جہاں احتیاط کرنی مقصود ہے وہاں احتیاط نہیں کریں گے جہاں احتیاط کسی کا دماغ بھی نہیں جاتا وہاں امت کو الجھا دیا ہے تو اس الجھا ہٹ کا میرے ذہن میں تو ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ہے یا تو اپنی واہ واہ اپنی جہ جہ ہے یا پھر اپنے آپ کو مارکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے دوسرے کو کاٹنا پڑے گا دوسرے سے کاٹ کے اپنے میں ملانا پڑے گا اور اپنے کو خود بڑا عالم ظاہر کرنا پڑے گا یا اس سے ایک مقصد یہ بھی سامنے آتا ہے کہ لوگ مسروف رہے ان مسائل میں اور اصل چیز کی طرف نہ آئے تو لفظ خدا کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے جس طرح لفظ نماز صلات کی جگہ جائز ہے بھئی اب اردو بول رہے ہیں اردو میں کیا بولو گے آپ بھئی نماز کا وقت ہو گیا اب اس پہ کوئی آپ کا گریبان پکڑ لے خبردار نماز تو فارسی کا ورڈ ہے بولو صلات کا وقت ہو گیا ہے اور صلات بھی صاد زور سے زبردست والا صاد نکال کے بولنا صلات نہ کہنا صلات میں تو سین کا تلفز آتا ہے تو جہالت کی باتیں پھر یوں کہے کہ بھئی او تم نے پیغمبر کیوں کہا پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے رسول کہو وہ جب عربی بولیں گے تو رسول کہیں گے اردو بولیں گے فارسی بولیں گے تو پیغمبر کہیں گے ایک ہی مطلب ہے بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے نا تو یہ ان چیزوں میں امت کو الجھا دیا ہے اور لفظ خدا کا جو لفظ ہے وہ کسرت سے کتب میں موجود ہے ایک عام فہم ہے اس کو کہتے ہیں نا عام معروف لفظ ہے کہ اس کا اطلاع کس پر ہوتا ہے اور کہنے والے لکھنے والا اس سے کیا مراد ہوتی ہے اس لیے ان مسلوں میں امت کو نہ الجھاؤ یہ وہ جاہل ہیں جو امت کو ان مسائل میں الجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب امت الجھ جاتی ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں کہ اپنی طرف آتے ہیں لوگ تو جمعیت بڑھتی ہے خود بڑے عالم بن کے سامنے آتے ہیں یہ دیکھو یہ لفظ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے یہ آج ذہن میں رکھو ایک عام زبان میں لفظ ہے اللہ کا اسم ذاتی تو اللہ ہے اس کا متبادل نہیں ہے بلکہ یہ عام لفظ ہے جیسے دیکھو نا عربی زبان میں لفظ ہے رب الہ مراد اللہ ہی ہے لیکن رب جو ہے وہ جنرل پرپوس ورڈ بھی ہے لیکن جب ہم کہیں گے نا رب بہاد البیت تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہے جو لفظ رب جو ہے نا اس کا بھی پلورل ہے عرباب الہ کا بھی پلورل ہے آلہا لیکن جو ایمان والا ہے جب وہ لفظ الہ بولے گا تو اللہ پر اطلاق ہوگا کہ اللہ کے لئے بول رہا ہے رب بولے گا تو اللہ کے لئے بول رہا ہے تو ان چیزوں میں نہ پڑا کریں نہ الجھا کریں اور جو اس قسم کے بے وقوف کبھی آپ کو ٹکر آ جائیں تو ان سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا وقت پلیز برباد مت کرو کوئی کام کی بات ہے تو بات کر لو ان بیکار کے مسئلوں میں تم جانو تمہاری سوچ جانے تم سے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے میں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر نہ کر لو میں اللہ کے رسول پر درود و سلام نہ پڑھنوں یہ لفظ درود بھی تو عربی کا نہیں ہے یہ لفظ درود عربی کا تو سڑی ہے عربی میں تو صلاة کا لفظ آتا ہے جس کو آپ درود کہتے ہیں دیکھو نا قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة کا لفظ ہے نا درود کا تو نہیں ہے ورڈ تو اینیوئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں آپ نہ پڑھا کریں یہ بیکار کی بحثیں ہیں ان ابحاظ سے دور رہا کریں اور اپنے آپ کو مرگوز رکھیں فرائز پر واجبات پر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے ادھر الجھائے ہوئے لوگوں کو کسی نے تاریخ میں الجھائے ہوئے کسی نے مشاجرات و صحابہ میں الجھائے ہوئے صحابہ کے اپسی معاملات میں کسی نے اپنے طریقہ جو ہے نماز پڑھنے کا اس پہ ہی کہ بھئی یہی طریقہ ہی ٹھیک ہے باقی طریقے ٹھیک نہیں ہاتھ باندھنے پہ کسی نے ٹانگیں کھولنے پہ عجیب سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو یا تو کام کوئی نہیں ہے یا پھر ان لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ انتشار پھیلاؤ تو کچھ مرچ مسالہ لگا رہے تو یہ خوش رہتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں میں تو بڑا کبھی ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے امت کا آوہ بگڑا جا رہا ہے یہ انہی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہی حال ہے اسپانیہ میں کہ جب فردنند اور ایزابیلا اسپین فتح کرتے چلے آ رہے تھے یا مسلمان کوئے کے حلال اور حرام پر مناظرے کر رہے تھے تو بوٹم لائن کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں اللہ کو خدا کہنا ایسے ہی جائز ہے جیسے ہم نماز درود پیغمبر پیامبر فرشتے دوزخ بہشت وغیرہ یہ کلمات کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کلمات غیر عربی زبان کے کلمات ہیں قرآن و حدیث میں کہیں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں ایسے ہی خدا کا لفظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ غیر عربی کلمہ ہے فارسی اور اردو میں ہم اللہ کو خدا یا پروردگار کہتے ہیں اگر ہم غیر عربی میں نماز پیغمبر دوزخ درود وغیرہ کے کلمات کہہ سکتے ہیں اور یہ جائز ہیں تو پھر خدا کہنا بھی جائز ہے السلام علیکم وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی